جادو جنات کے بارے میں آج کی نشست میں میں مختصر باتیں کرنا چاہتا ہوں جنات جو ہیں وہ انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کے تسلط سے خلاصی پانے کے لیے کتاب اللہ اور نبی علیہ السلام کی سنت کافی ہے جو عامل ہیں راکی ہیں جو دم کرنے والے ہیں وہ قرآن مجید کی بھی نفی کرتے ہیں مسلون اذکار کی بھی نفی کرتے ہیں اور اپنی دھاک اور حیبت بٹھاتے ہیں مال مو مانگا نئی سے نئی عورت اور حیبت بادشاہوں کی طرح یہ امت کے ساتھ ظلم ہے ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں ہم ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اگر ایمان والے ہو تو بروسہ کس پر کرنا ہے شفاہ دینے والا کہوں نے مجھے بتائیں دنیا کا کوئی جادو اللہ اور اس کے رسول سے تگڑا ہے دنیا کا کوئی جن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تگڑا ہے میں کوئی عامل نہیں کوئی راکی نہیں کوئی ذکر اذکار میں گم رہنے والا بندہ نہیں صاف میں لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دین پر گرفت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حکموں پر اور ہمارا اعلان ہے کہ میرے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا جوتیہ سے جادو گروہ اور شاہ جنات کے لئے کافی ہے وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور ہم ایسا کیوں کہتے ہیں اللہ غالب ہے اس کی کتاب شفا ہے رسول اللہ ہر جادو گر پر غالب ہیں اور آپ کی اذکار شفا ہیں کتاب و سنت اور دین اسلام کے غلبے کے لئے ہم یہ باتیں کہتے ہیں اور کسی بھی شخصیت آپ ان کا نام نہ لیں نہ ہمارا وہ حدف ہے ہمارا حدف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اسلام اور دین اسلام کا خالص طور پر ابلاغ ہے بس توڑید و سنت جو لوگ دم کرتے ہیں دم کرنے والے پر اہم فرض ہے لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح مجھے بتائیں اگر آپ دم کے نام پر زنا کریں اور دم کے نام پر آپ لوگوں کے مال لوٹیں تو کون ہے رسول اللہ کا پھر نائب ہے اگر مولوی بھی ایسے ہو جائیں پیر بھی ایسے ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کس نے کرنا ہے یہ مسجدوں کے نام پہ مدرسوں کے نام پہ لوگوں کی جیبیں مارنا ان کو درا کر ان سے پیسے لینا کسی کو خوف دلا کر اس سے پیسے لینا اللہ تبارک و تعالی کو یہ سخت ناپسند ہے بھائی کوئی بندہ کہتا ہے صحابی جن جھوٹا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن جو روح زمین پر زندہ ہے سو سال کے بعد اس پر موت آ جائے گی تو صحابی جن کیسے ہو سکتا ہے دو سو سال والا جن ڈائی سو سال والا جن چھ سو سال والا جن ساری بنافتی باتیں ہیں اسلام نے رہنمائی کیا ہے نماز روزے میں تو کیا اسلام نے ہمیں عاملوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے اسلام جو ہے وہ بکتا ہے ہم تو ممبروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں دنیا کے اندر ایک دین ہے جس کا تعلق کسی رنگ و نسل سے نہیں کہ دورے ہی مسلمان ہو سکتے ہیں کالے نہ ہوتے تو بلال کیسے کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر مالدار ہی مسلمان ہو سکتے ہیں غریب نہیں ہو سکتے تو اسحاب سفہ کیسے مسلمان ہوتے تعلیم بالے مسلمان ہو سکتے ہیں اور جو لا علم ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں اسلام کا تعلق نہ ڈگریوں سے ہے نہ قبیلوں سے ہے نہ رنگوں سے ہیں نہ پیسوں سے نہیں تو قیامت والے جن غریبوں نے کہنا تھا یا اللہ ہمارا تو عذر ہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے گندمیوں نے کہنا تھا یا اللہ عزید کالیاں ساڑا کی کسروریں اللہ کے نبی میراج پر گئے فرمائے میں نے موسیٰ سبحان اللہ وہ موسیٰ جو اللہ کے رسول ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے وَكَانْ عَنِدَ اللَّهِ وَجِهَا تو رسول اللہ نے فرمائے میں نے دیکھا موسیٰ کا رنگ گندمی ہے اور جن کا رنگ گندمی ہے خوش ہوا کرو تمہارے نبی کا پسندیدہ رنگ ہے اور موسیٰ رسول اللہ کے رسول جو وجی ہیں ان کا رنگ ہے تو اسلام تو یہ ہے اب اسلام جو ہے وہ اجادت نہیں دیتا کہ آپ عورتوں کے ہاتھ پکڑیں انگلیاں پکڑیں ان کی شرمگاہ اور چھاتی اور چیروں پر تھوک مارے اللہ کی قسم ہے ہمیں ان ماؤنے جنہیں ہم ہماری عورتیں مٹ جانا گوارہ کرتے ہیں لیکن کبھی کسی غیر محرم کی تھوک اور کبھی کسی غیر محرم کا مص ہم گوارہ نہیں کرتے یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے جو سب سے بڑھ کر شرم و حیاء والا ہے عورت نے اپنا ہاتھ آگے کیا اللہ کے نبی نے فرمایا بی بی ہاتھ پیچھے کر لے میں اللہ کا نبی ہوں میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ میری بیٹی ہے میری بہن ہے بھائی جو بندہ پاکستان میں کہتا ہے کہ میرے پاس لڑکا ہے لڑکی ہے بندہ ہے اور میں اس کے اندر حاضری کرواتا ہوں اور وہ جن مجھے خبریں دیتا ہے وہ اس دور کا سامری ہے وہ اس دور کا سامری ہے جھوٹا ہے ہمارا کھلا اعلان ہے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ ہمارے سامنے کسی میں حاضری کر کے دکھائے جنات کا انکار نہیں ہے جنات رسول اللہ کی امت ہے جنات کو اللہ نے بڑی خوبیاں دی ہیں انکار دجالوں کا اور جھوٹے آملوں کا ہے مانوں کے لٹیروں کا ہے عزتوں کے لٹیروں کا ہے جنات تو مسلط ہو جاتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جنات مسلط ہونے لگے تھے آپ نے تسلط کا علاج بتایا ہے حدیث کے اندر ہے بڑے خبیص اور سر کا شیاطین نے رسول اللہ پر حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعہ فوراں اللہ کے نبی کو کلمات سکھائے اور وہ کیا کلمات ہیں وہ کیا کلمات ہیں جب فلق اور ناس دنیا میں آگئی اور جب دنیا میں قرآن آگیا اللہ نے فرمایا وَلُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا یہ شفا ہے تو قرآن پر اعتماد بنائے لوگوں کا سنت پر اعتماد بنائے لوگوں کا جو آئے اس کو قرآن سکھائیں سنت سکھائیں اس کو پڑھائیں وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس کو یہی کہیں کہ میں تجھ پر قرآن پڑھ رہا ہوں میں سنت پڑھ رہا ہوں جھوٹی حاضریہ اور پھر سونگنا ہاتھوں کو اور کپڑوں کو اور بنائے کو اور چڑیوں کو اور استعمال شودہ کپڑوں کو یہ سب شیطانی کامیں کام ہے سب شیطانی ہماری زندگی کے اہداف بلند ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کا مقصد دنیا کا مانا ہے بیٹا جی جس مولوینوں یہ عادت پہ جاندی یہ نا مال لٹن دی جنانیاں دیاں اس تاں لٹن دی وہ مرد دم تک ایک کام نہیں چھڑتا لوگاں اپنیاں بیویاں چھڑ دیتی ہیں اولاداں چھڑ دیتی ہیں لیکن ایک کام نہیں چھڑ دیا وان سوانی جنانی تے مو منگیا رہ پییا دیکھیں تاویز جو قرآنی ہے میں نے کئی دفعہ یہ بات کیا کہ ہم فتوہ نہیں لگاتے کہ کیوں قرآن اللہ کی صفت کلام ہے اور صفت کلام سے پناہ لینا درست اور جائز ہے لیکن کوئی بھی مروجہ دور میں قرآنی جو تاویز ہے قرآن کی عزت و برطری وہ نہیں بناتا کیا کرتے ہیں آپ نے جو بات کی ہے بھئی تاویز لکھنا ہے تے زافران لے کے آ وہ زافران خود پیتے ہیں اور وہ پی کے زافران سے شہوت پیدا ہوتی ہے وہ پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں اور لوگوں سے زافران کے پیسے لے لیے جی میرا جن پندرہ کلو گوشت کھاند ہے پندرہ کلو گوشت پیسے دے جاؤ میرا جن بیس کلو دودھ پیتا ہے بیس کلو دودھ کے پیسے دے جائے عورتوں کی شرمگاؤں پہ پھوکے مارنا یہ اٹھار کا مرض بے اولادی کا مرض گجرہ والا کے لوگوں کو تو خبردار رہنا چاہیے کہ راہ والی کا جو پیر ہے اس نے تین سو عورتوں کے ساتھ زنا کیا جو اسے اولاد لینے کے لیے گئی تھی کب ان کی آنکھیں کھنے کی ایسے ہی میں کستوری دنال تبیز لکھنا ہے میرے دوست ہیں مجتبہ صاحب یہ پیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے ایک حکایت سنائی ہے کہ کوئی آدمی نا دہاتوں میں گاؤں میں لوگوں کو لوٹنے کے لیے کیا کرتا کہ سام چھوڑ دیتا اور پھر جو ہیں وہ لوگ اس کو بلا کر لاتے اور وہ نکالتا اور پیسے لیتا ہے وہ ایک دن کسی گھر سے نا دو سام نکلا ہے اس نے دوڑ لگا دی ایسے ہی یہ جو جنات کے نام پر فراد کرتے ہیں نا وہ کئی دفعہ اصلی جن بھی آ جاتے ہیں میرے ساتھ میری زندگی میں ایک واقعہ سے ہوا ہے کہ ایک عامل وہ ایسے ہی جادو جنات کا علاج کرتا تھا تو جن ظاہر ہو گیا ہے اس نے کہا یہ ٹوٹل فراد ہے ٹوٹل فراد ہے تو یہ زافرانی طویز اور یہ پانسو والا طویز اور کستوری والا طویز طویز لکھنا ہی نہیں چاہیے یہاں سے پاؤں سلیپ ہوتا ہے اور بندہ پھر جو ہے وہ گٹر کی دل دل کے اندر جا کے گر جاتا ہے ایک بندہ سی وہ دی جنانی سی بڑی پیاری ہو دی اے اے لوکاں نو بھی خوش راکھ دی سی کسے نو ہاسکے مل پئی کسے نو ہاتھ ملا لیا کسے نو گلے مل پئی جنانی نو پیار دی انو بڑا سی انہاں کھالا دی یہ بندی ایک کام چھڑ دے اے جڑا تو دنیا نو راضی کار نہیں ہے نا آوارہ منچیں ایک کام چھڑ دے انہاں کہ شرط ایک ایک ہفتہ مانگ انہاں کہتے گالی کوئی نہیں میں تے تیری محبت بیچر موت مانگ لما انہیں اینج نکلنا کو دو چر زار لیا انہاں تے اینج نکلنا تے دو چر زار لیا ہفتہ جیسے لیں لنگیا انہاں کہا لیا ہفتہ پورا ہو گیا تو انہاں کار ٹک جا انہاں کہ شرطی ایک آخری منگنا چھڑ دے کی چھڑ دے منگنا انہاں کہا تو جو کارنی ہے پئی کارن میں منگنا نہیں ہوں چھڑ دے جس بندے کو مالی خرد برد کی آدھت پڑ جائے وہ بھی نہیں جاتی تے جنہوں ہاتھ پھران دی آدھت پہ جائے وہ بھی نہیں جاتی چھانے کی آنکھ ہے آدھت پئی کڑی نوں نہیں جان دی بڑی اڑی نوں اے دو آدھتہ نہیں جانے تے جیڑا آمین ہوں دے انہوں اے دو مہیں آدھتہ ہوں دے زنا بدکاری دی بھی تے مال لٹن دی بھی جس کو بھی دم کریں اس کا عقیدہ ٹھیک کریں جس کو بھی دم کریں اسے کہیں قرآن شفاہ ہے جس کو بھی دم کریں اسے کہیں سنت شفاہ ہے جس کو بھی دم کریں اپنی نفی کریں تکبر جو ہوتا ہے نا تکبر پورا شہر زنا کرے اس تو بھی بڑا اللہ دے ہاں جھرمیں تکبر میں میں کی میں بات کی سمجھیں آگاہ ہو جاؤ اسلام مکمل ہے اور اللہ تمہارا حافظ و ناصر اور محافظ ہے اور شیاطین سے بچنے کے لیے مکمل تعلیم اللہ رسول نے دی ہے اور یہ جتنے بھی عامل ہیں یہ انسانوں میں سے شیطان ہیں جن کا کام عزتیں اور مال لوٹنا ہے ہم کہتے ہیں بھئی دم کے پیسے جائز ہیں لیکن کہنا مجھے موٹر سائیکل لا کر دو ایک لاکھ رپیہ لا کر دو پچاس بوری سیمڑ کی دے دو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے بڑے بڑے بڑوں نے بڑے عامل ہیں ایک خاندان ہے ان سے کہا کہ تُس ہی اپنی تیدہ رشتہ میں نے دے دی تو ہی سارے ٹھیک ہو جاؤ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ظالم کتنے ظالم کہتے ہیں جی علماء میں اختلاف ہو جائے تو بیٹھ کر حلو کر لیں بھئی علماء کا اختلاف بیٹھ کر حلو ہو جاتا ہے لیکن کسی کی دکانداری طبعہ ہو وہ کیسے حلو ہو گئی کوئی بندہ جو شراب خانہ کھول لگے کہ میں کھا بھئی اثار یا کس میں شراب دیانے نہ لے آجے دیکھو لو کوئی بندہ جو چکلہ کھولے یہ جتنے پیر خانے اور دام خانے ہیں یہ مذہب کے نام پر چکلے ہیں یہ مذہب کے نام پر شراب خانوں سے بتر دکانداریہ اور یقین دیکھیں لوگ علماء سمجھ کر اپنی ماں بہن بیٹی کو لے کر جاتے ہیں علماء سمجھ کر کہ وہ یہ عالم نے تے چلو اہل دیس نے تے اہل سنت نے تے خیر گزارنگے نا 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 یہ خیر نہیں گزارتے یہ خود شیطانوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور یہ یہاں ہاتھ رکھتے ہیں بندہ سمجھ دیا بیٹی ہی سمجھ کے ہاتھ رکھیا سو نا اخبس الخبساء روح زمین کے بترین لوگ ہیں یہ کیوں یہ مذہب کے نام پر یہ کچھ کر رہے ہیں کس کے نام پر اور مذہب دینا انتے کار دینا مذہب تے اتماد نوان دینے مذہب حیاء نوان دینے مذہب تحفظ نوان دینے دین تے مذہب حیاء تحفظ تے جے مذہب یہ چیزان لٹن لگ پہ بے حیاء لٹن لگ پہ بے مال لٹن لگ پہ بے ہاں بھئی بڈی دے وچھو تے نکل گیا ہون بڈی دے پراہ بیچ بھی ہے ہونو دے خامد بیچ بھی ہے ہونو دی ماں تے بھی ہے ہونو انو پچھو ٹوڑ کے آیا ہے فراڈ ہے بچ جاؤ فراڈ ہے غیرت کا مرنا پسند کرو اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ مرگی کی بیماری ہے شفاہ کی دعا کریں فرمایا اللہ کی بندی صبر کرے تو جنت ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی ایک دعا کریں کہ میں جب گروں یا یہ بیماری آئے تو میرا چہرہ نہ کھلے میرا بدن نہ کھلے دب کے مر جانا چاہی دا سارے مولویاں تے پیرانو تے دیکھنا چاہی دا بھنے ساڑے اسلاف دیکھی عزت سی تے انہاں دی سوچ کی سی کہ بیماری رین دی یہ طرح ہے لیکن جسم بے پرد نہ ہو ہزارے کی trouwر لیکن جسد جسد ساڑا